عن جابر ابن عبداللہ یقول جات ملائکہ تنیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حدیث بیان کر رہے ہیں یا انہوں نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کو دیکھتے بھی تھے ان کی باتیں بھی سنتے تھے سبحان اللہ آج بھی آپ یاد رکھئے کوئی انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے آپ ان باطن کو پاکیزہ کر لے فرشتے اب بھی باتیں کرتے ہیں سبحان اللہ ستھرا کرنے کی ضرورت ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کو دیکھا بھی کرتے تھے باتیں بھی سنا کرتے تھے سبحان اللہ یا تو یہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا ہے چونکہ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ڈریک بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے آئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اس سے شبہ ہوا کہ آپ نے خود یہ واقعہ دیکھا یا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقالا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں وَقَالَ بَادُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْزَانٌ اور کچھ فرشتے کہنے لگے نہیں ان کی آنکھیں سو رہی ہیں دل بیدار ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے سو کر جو بندہ اٹھے اس پر وضو کرنا فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے قرآن ہاتھ میں پکڑنے کے لیے جو بھی عبادات وضو سے ہوتی ہیں ان کے لیے سونے کے بعد اگر بندہ اٹھا ہے تو ان عبادات کے لیے وضو کرنا فرض ہے لیکن انبیاء علیہ وسلم اگر سو کر اٹھیں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ان پر فرض بھی نہیں ہے سونے سے انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا وجہ وہ اصل میں آنکھیں بند ہوتی ہیں دل بیدار ہوتا ہے وہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اعتراض ہوتا ہے نماز حضور علیہ السلام کی فجر کی قضا ہوئی سوئے ہوئے جب دل بیدار ہوتا ہے تو فجر کا پتہ کیوں نہیں چلا حدیث شریف ہے ایک سفر میں آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تھے حضر بیلان رضی اللہ تعالیٰ نے کو ڈیوٹی بھی سونپی کہ تم نے بیدار رہنا ہے اور فجر کی نماز کے لیے سب کو جگانا ہے تو راستے کے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بھی سو گئے آنکھ لگ گئی سب صحابہ بھی سو گئے حضور علیہ السلام بھی سو گئے فجر کی نماز قضا ہو گئے جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا آنکھ کھلی آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو وہاں سے آگے جا کر نماز فجر قضا ادا فرمائے قضا نماز پڑی تو اب اگر دل بیدار ہوتا ہے تو فجر کی نماز کیسے قضا ہو گئی یہ سوال ہے کس کا اس کا جس کو نبی کی شان اور عظمت پتہ نہیں ہے ہمارا نہیں ہے یہ سوال ہم تو اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنی دل و جان بچھائے ہوئے ہیں سبحانہ ہم یہ اعتراض سوچتے ہی نہیں لوگوں کے ذہنوں کے اعتراض ہمارے علماء اکرام سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے جواب بھی دیتے ہیں سبحانہ تو فرمایا اس وجہ سے نماز قضا نہیں ہوئی کہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام غفلت میں تھے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ فرما کر خود نماز قضا فرمائی تاکہ امت کے لئے سبق ہو جائے سبحان اللہ امت کو پتہ چل جائے کہ نماز قضا ہو تو پڑنی کیسے ہے سبحان اللہ امت کے لئے ایک تعلیم چھوڑنی تھی اس کے لئے یہ اللہ نے خود حضور علیہ السلام پر نین مسلط فرمائی اور آقا علیہ الصلاة والسلام کو اپنی طرف متوجہ رکھا اور نماز قضا کروائی اس میں تو رب کی طرف سے حکمت تھی ناؤزباللہ منزال ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی غفلت کی نین نہیں تھی میں نے اس دن بھی ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک سفر میں کہیں حضور علیہ الصلاة والسلام نے آرام فرمایا تو ایک درخت جو تھا وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور علیہ الصلاة والسلام کے پاس آیا اور یوں جھکا اور پھر واپس چلا گیا تو صحابہ اکرام تو دیکھ رہے تھے جو جاگ رہے تھے وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ درخت وہاں سے چل کے آیا زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جھکا اور پھر واپس گیا تو جب حضور علیہ الصلاة والسلام بیدار ہوئے تو انہوں نے آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم نے عجیب ماجرہ دیکھا ہے کیا دیکھا ہے جی یہ دیکھا کہ ایک درخت آیا ہے جو آپ کے پاس آ کر جھکا اور پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہاں اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آئے اللہ نے اس کو اجازت عطا فرمائی یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آیا تھا سبحان اللہ صحابہ نے صرف درخت کو آتے اور جاتے حرکت کرتے دیکھا باقی ان کو پتہ نہیں آیا کیوں گیا کیوں آقا علیہ الصلاة والسلام نے سوئے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ درخت آیا ہے یہ بھی دیکھا کیوں آیا ہے سبحان اللہ اس لئے آیا ہے کہ سلام کرے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اللہ سے اجازت لی ہے سلام کرنے کی سبحان اللہ ظاہر ہے رب کی اجازت کے بغیر درخت میں کہاں جرت ہے کہ زمین چیر کے آئے تو رب کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اللہ کی اجازت تو حضور علیہ الصلاة والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا تو آپ علیہ الصلاة والسلام کے آس پاس جو کچھ بھی ہو آقا علیہ الصلاة والسلام اس سے باخبر ہوتے ہیں سبحان اللہ فقالو تو فرشتے آپس میں کہنے لگیں اِنَّا لِسَاحِبِكُمْ هَذَ مَسَلًا فَدْرِبُوْ لَهُ مَسَلًا یہ بے شک آپ کی ان دوست کی ان رفیق کی صاحب کی ایک کہاوت ہے ایک مثال ہے وہ مثال بیان کرو فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ بعض فرشتوں نے پھر کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں وَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّ الْعِينَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْزَان بے شک آنکھیں سو رہی ہیں دل بیدار ہے سبحان یہ تو پہلے بھی بتا دیا تھا یہ دوبارہ پھر وہی بات جب فرشتوں کو پہلے بتایا گیا کہ آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہا ہے فرشتوں نے پھر دوبارہ کیوں کہا یہ تو سو رہے ہیں پھر انہیں بتایا گیا کہ نہیں بھئی آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہے ہیں فرشتوں کو پتا نہیں تھا علماء کرام نے فرمایا اگر یہ بات ہوتی فرشتوں کو پتا نہیں تھا اس لیے کہہ رہے تھے تو وہ پہلا جواب ہی کافی تھا پہلے جواب سے تو پتا چل گیا نا کہ آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہے ہیں دوبارہ تو ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن انہوں نے دوبارہ پھر کہا تو فرمایا وہ اس لیے کہا تاکہ لوگ انبیاء کی نین کو اپنی نین جیسی نہ سمجھیں سبحان اللہ یہ ان کو بتانے کے لیے دیکھو نبی کی نین کو اپنی نین کی طرح مت سمجھنا یہ عوام کی امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی اس طرح نہیں سوتے جس طرح تم سوتے ہو جب سونا ایک جیسا نہیں تو باقی کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے نبی کی مثال کوئی ہے ہی نہیں اللہ اکبر فقالو فرشتے کہنے لگے یہ فرشتے کون کون تھے شارعین نے لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تھے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور شاید کچھ اور بھی فرشتے ان کے ساتھ تھے جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سرانے کی طرف کھڑے تھے اور میکائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی پائیتی کی طرف کھڑے تھے پھر وہ کہنے لگے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے گھر بنایا اور پھر اس نے اس گھر میں دسترخان بچھایا ہو گیا نا گھر تیار ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں تو رب کا شکر ہے آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں گھر بنتا ہے تو کہتے ہیں ملاد کی محفل کروانی ہے سبحان اللہ ملاد کی محفل کروانی ہے دسترخان بچھتا ہے ہمارے ہاں بھی بچھتا ہے مگر نبی کے نام کا بچھتا ہے تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا پھر اس نے دسترخان لگایا گھر میں دعوت کرنے لگا گھر جو بنایا ہے اس سے پتا چلا کہ گھر بنانے کے بعد عزیز و کارب دوستوں کی دعوت کرنی چاہیے اور یہ بہترین طریقہ ہے ملاد تلاوت بھی ہو جاتی ہے نادخانی بھی ہو جاتی ہے دین کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں دعوت بھی ہو جاتی ہے سبحان اللہ سب کچھ ہو جاتا ہے گھر میں برکت بھی ہو جاتی ہے سبحان اللہ جس گھر میں اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے برکت وہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی گھر بنایا دسترخان بچھا دیا دعوت تیار ہے تو ایک دعی اعلان کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے ایک دعی بیجا فمن اجابت دائیہ تو جس شخص نے بھی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا دخلت دارہ وہ گھر میں آئے گا وَعَقَلَ مِنَ الْمَعْدُبَتِ اور بچھی ہوئے دسترخان پر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ بھی کھائے گا وَمَلْ لَمْ يُجِبِتْ دَائِيہ لَمْ يَدْخُلِتْ دَارَةِ اور جو شخص دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا وَلَمْ يَاكُلْ مِنَ الْمَعْدُبَتِ اور دسترخان کے اوپر رکھی ہوئے نعمتیں بھی نہیں کھا سکے گا فَقَالُو فرشتوں نے کہا اَوْوِلُوْهَ لَهُ يُفَكِّهُهَا کہنے لگے اس مثال کی وضاعت بیان کرو تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں سبحان اللہ آقا علیہ السلام تو سمجھ جاتے ہیں دراصل یہ امت کی تعلیم کے لئے ساتھ وضاعت حدیث میں نہ ہو تو ہمیں کیا پتا چلے اس کا کیا مطلب ہے سبحان اللہ فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں پھر وہی بات تیسری دفعہ پھر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ خبردار نبی کی نین کو اپنی نین جیسے مت سمجھنا پھر فرشتوں نے کہا اگر سوال ہوتا پوچھنے کے لئے لاعلمی کی وجہ سے تو وہ ایک ہی جواب کافی تھا بار بار سوال نہ ہوتا دراصل سوال لاعلمی کی وجہ سے ہے ہی نہیں یہ تو فرشتے بھی جانتے ہیں کہ نبی کی نین امت کی نین کی طرح نہیں ہے فرشتے جانتے ہیں لیکن بار بار پوچھنا کس کے لئے امت کی تعلیم کے لئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے سبحان اللہ وَقَالَ بَعْدُ مِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْزَانِ تو دوسرے فرشتوں نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں آنکھیں سو رہی ہیں دل بیدار ہے تو پھر اس مثال کی وضاعت بیان کرو کیا وضاعت ہے جی فَقَالُوا فرشتوں نے کہا فَدْدَارُ الْجَنَّتُوا جس گھر کی بات کی جا رہی ہے نا فرمایا اس گھر سے مراد جنت ہے سبحان اللہ جنت کو بنایا کس نے اللہ نے بنایا سبحان اللہ گھر سے مراد جنت ہے تو گھر میں جو دسترخان ہے اس سے مراد جنت کی نعمت ہے سبحان اللہ فرمایا گھر سے مراد جنت ہے وَدْدَائِيَ مُحَمَّدٌ اور دائی سے مراد حضور علیہ الصلاة والسلام کی ذاتِ گرامی ہے سبحان اللہ فَمَنْ أَتَاعَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ أَتَاعَ اللَّهُ تو جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی سبحان اللہ سبحان اللہ وَمَنْ أَعْسَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ أَسَ اللَّهُ اور جس شخص نے محمد عربی علیہ الصلاة والسلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت آل حق ہمیشہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاة والسلام کی اطاعت کو حضور کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں ہر کام میں آپ دیکھ لیں کچھ گروہ ایسے ہیں جو صحابہ کی شان اور عظمت بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں آلِ بیت سے تھوڑا سا درگزر کرتے ہیں کنارہ کشی کر جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جو آلِ بیت کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ صرف آلِ سنت ہی ہیں جو ہر ایک پر حضور کو فوقیت دیتے ہیں سبحان اللہ صحابہ پر بھی آلِ بیت پر صحابہ کو جو شان ملی کہاں سے ملی حضور علیہ الصلاة والسلام سے ملی آلِ بیت کو جو شان ملی کہاں سے ملی حضور کا صدقہ ملی جن کی وجہ سے شان ملی ان کو چھوڑ کے باقیوں کے چرچے ہوتے رہے ہیں جن کی وجہ سے ملی ان کا ذکر ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ آلِ سنت کو رب نے ہدایت بخشی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم اللہ کے فضل جس کی شان سب سے زیادہ ہے آلِ سنت اس کی شان سب سے زیادہ ہی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے پھر فرمایا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاس فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جو لوگوں کے درمیان فرق کرتی ہے سبحان اللہ کس چیز کا فرق کرتی ہے آل حق اور آل باطل کا مسلمان اور کافر کا جو آقا علیہ السلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے جو نہیں مانتا وہ کافر ہے سبحان اللہ تو حق اور باطل حضور علیہ السلام کے گرد گھومتے ہیں یہی سے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کوئی شخص کہے کہ میں آل حق میں سے ہوں اس کا عقیدہ اور تعلق حضور کے ساتھ جو کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا سبحان اللہ وہاں سے پتا چلے گا کہ یہ آل حق میں سے ہے یا گمراہوں میں سے ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق سے سبحان اللہ شیطان توحید کا قائل تھا اللہ کو مانتا تھا وہ اب بھی اللہ کو مانتا ہے اللہ کی توحید کا قائل ہے اس کو اب بھی یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کا اب بھی یہ یقین ہے وہ جنت کو بھی مانتا تھا جہنم کو بھی مانتا تھا فرشتوں کو بھی مانتا تھا فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا ساری چیزوں پر ایمان رکھتا تھا ایمان نہیں رکھا تو کس پر؟ اللہ کے نبی پر نتیجہ کیا نکلا؟ راندہ درگا فرق جو ہے آل حق اور باطل کا وہ اللہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلے گا کہ اللہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ محبت اور پیار کا رشتہ کیسا ہے؟ عزت اور اعترام کا رشتہ کیسا ہے؟ وہ تعلق کیسا ہے؟ جس کا جتنا زیادہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے جو جتنا زیادہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے وہ آل حق میں سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی جی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے کما حق و محبت کرنے کی توفیق اتا